ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک کتہ رہتا تھا کتہ بہت پیارا اور ملنسار تھا لیکن اس کی ایک گندی عادت تھی کہ وہ ہے جب بھی کسی کے پاس بیٹھتا تو اس کی چپل خانے لگ جاتا دن رات ہر سمیہ جب بھی وہ ہے گھر کے کسی بھی ممبر کے پاس جاتا تو اس کی چپلوں کو نقصان پہنچ جاتا اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی بارور پٹائی بھی ہوتی تھی حالانکہ بہت پیارا تھا اور ملنسار تھا لیکن یہ گندی حرکت ہر وقت اسے پٹواتے رہتی تھی گاؤں کے لوگ اس کی عجیب عادت پر ہستے رہتے تھے وہ اسے بار بار سمجھاتے کہ یہ عادت بیکار ہے لیکن کتہ اپنے عادت کو چھوڑنے کو تیاری نہیں تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ جب تک بچپل کو نہیں کھائے گا تو اس کا کھانا حضب نہیں ہوگا لیکن بار بار پٹائی کھانے سے اور لوگوں کے تانے سننے سے ایک دن کتہ بہتھک گیا اس نے سوچا اب اور نہیں مجھے اپنے عسادت کو بدلنا ہوگا اس نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی ایک شانہ بندر اس کا دوست تھا جس نے اسے سلا دی کہ تمہارا من جب بھی چپل کو کھانے کا کرے تو تم اپنے دماغ میں یہ بات لے آؤ کہ اس چپل کو اگر کھاؤ گے تو لوگوں کی چپلیں تجھے پڑیں گی کتے نے بندر کی اس سلا کو مانا اور جب بھی اس کے گھر کوئی میمبر آتے یا وہاں کہیں باہر جاتا جب بھی وہ چپل کے پاس بیٹھتا اسے وہی خیال دماغ میں آ جاتا کہ اگر وہ چپل کو کھائے گا تو چپل سے اس کی پٹائی ہوگی ایسا سوچنے کے بعد وہ اپنے سے اگندد عادت کو چھوڑ دیتا ہے اور گاؤں کے دوسرے جو جانور تھے وہ بھی اس کے اس بات میں سپورٹ کرتے ہیں دیرے دیرے کتہ محسوس کرنے لگا کہ وہ لوگوں کی چپلیں نہیں کھاتا تو اس کی جندگی میں بہت بدلاؤ آگئے ہیں وہ اب خوش رہنے لگا اس کی جو نیگٹیو ایک عادت بن گئی تھی وہ پورے طرح سے بدل گئی تھی اب وہ کسی کی چپل نہیں کھاتا تھا چپلوں سے دور ہو کے بیٹھتا تھا اور اس کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی اور وہ اپنے مالک کو بھی اب پرشن رکھنے لگا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے جیون میں اپنے پرانی عادتوں کو چھوڑ کر نئے طریقوں کو اپنا سکتے ہیں جب ہم پرانی گندی عادتوں کو چھوڑتے ہیں تو اس سے ہمارے جیون میں خوشیاں آ جاتی ہیں سنتوستری کا بھاو پیدا ہوتا ہے اور اپنے اور سمیں اور ارجہ کو ہمیں ہمیشہ اچھی دشاں میں لگانا چاہیے اسی سے ہی ہم اپنے جیون میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو یہ چھوٹے سی کہانی کیسے لگی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر اس کہانی سے آپ کو کچھ دکت ہے یا آپ کو یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ ڈسلائک کیجئے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو اور ایسی چھوٹ چھوٹی کہانیاں سننا چاہتے ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو فور ووچنگ